بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ حضرت عمر عدل اور انصاف کیسے کرتے تھے اس حوالے سے بہت سی باتیں ان کے بیٹوں کے حوالے سے ان کے فیصلوں کے حوالے سے آپ لوگوں کے سامنے رکھ چکا ہوں حضرت عمر کو یہ پتا چلا کہ بنو غسان کا جو بادشاہ ہے وہ مدینہ میں آنا چاہتا ہے وہ کیوں آنا چاہتا تھا حالات کے تیور کو بدلتا دیکھ کر اس نے یہ ارادہ کیا کہ اب تو شام تک مسلمان پھیل چکے ہیں مجھے بھی اسلام قبول کر لینا چاہیے میری بھی عزت میں اضافہ ہوگا میں حضرت عمر کے پاس گھتا ہوں حضرت عمر نے اس کا ویلکم کیا وہ بہت بڑی فوج لاو لشکر کے ساتھ آیا حضرت عمر کے پاس کئی دن ٹھہرا حضرت عمر نے اس کی مہمان نوادی کی بڑا اچھا معاملہ کیا حضرت عمر سے اجازت چاہی کہ میں ہاں نقابہ جانا چاہتا ہوں حضرت عمر نے اجازت دی دوران ایک تواف اس جبلہ نامی حکمران کا پاؤں کسی بدوی کے پاؤں کے نیچے آ گیا ایک بدوی صاحب بھی تھے وہ بھی تواف کر رہے تھے وہ بھی تواف کر رہے تھے تو ان کا جو جبہ تھا اس حکمران کا وہ ایک بدوی صاحبی کے پاؤں کے نیچے آ گیا اس کو ٹھوکر لگی وہ گرنے لگا یا بعد روایات کے اندر اس کے پاؤں کے اوپر ان بدوی صاحبی کا پاؤں آ گیا اس نے غصے میں آکے تھپڑ مار دیا تھپڑ مارنا تھا اس بدوی عرب کا ناک پھوٹ پڑا وہ حضرت عمر کے پاس بدینہ میں آکے مقدمہ لیا ہے کہ حکمران بنا پھرتا ہے میرے موہ پہ حرم کے اندر اس کا مجھے بدلہ چاہیے حضرت عمر پتہ بھی ہے کہ ابھی تالہ تالہ اسلام قبول کی ہے نیا حکمران ہے اس کو طلب کیا طلب کیا سارا معاملہ اس کے سامنے رکھا گیا کہ یہ واقعہ ہوا یہ واقعہ ہوا اس نے کہا میں بادشاہ ہوں اس نے میرے ساتھ بطنیدی کی اس نے میرے جبے کے اوپر پاؤں کو رکھا میں نے اس کو بدلے میں تھپڑ مارا ہے میری گلتی نہیں گلتی تو اس ہی کیا حضرت عمر نے کہا تُو نے اقرار کر لیا اقرار کر لیا اپنے جرم کا اب دو ہی حل ہیں یا تُو یہ بدلے میں تھپڑ مارا جائے تھا سب کے سامنے یا تُو اس بندے کو کساس یادیت دے کر پیسے دے کر راضی کر لے یا پیسے کے بغیر معافی مانکے راضی کر لے یہی اسلام کا شریح اصول اور طریق ہے اس نے کہا عجیب و غریب بات ہے میں نے تو اسلام کو قبول کیا تھا اس لیے کہ میری عزت میں اضافہ ہوگا یہ کیا معامل ہے اسلام میں آنے کے بعد آپ مجھے زلیل کرنا چاہتے ہیں میں ایک علاقے کا حاکم ہوں میں ایک علاقے کا والی ہوں حضرت عمر نے کہا اسلام میں جتنی عزت تیری ہے اتنی ہی عزت ایک عام مسلمان کی ہے اگر اس کو منا لے گا بچ جائے گا کہا میں اگر عیسائیت کو دوبارہ قبول کر لوں میرے پاس کیا یہ آپشن مجود ہے حضرت عمر نے کہا تیرے پاس یہ آپشن مجود ہے عیسائیت کو قبول کرے گا صبح ہم اٹھیں گے تیرا سر کلم کر دیں گے تو مرتد ہو گیا ہے اسلام سے مو بھیر لیا گبر آ گیا ہے کہا مجھے محلت دی جائے مجھے محلت دی جائے میں کچھ رات سوچنا چاہتا ہوں حضرت عمر نے کہا رات کو سوچ سوچ بچار کی چکر میں ایک اس نے ایک پینترہ بدلا اور رات تو رات فرار ہو گیا اور حد حد اپنے اس واقعے کے بارے میں عربی کے مشہور اشعار ہیں اس نے لکھے جس کے اندر حضرت عمر کے عدل کا تذکرہ کیا اور فرار ہونے کے بعد ساری عمر پچھتا تارا کہ کاش اس دن میں اس بدوی کو منا لیتا اس طرح دنیا میں زلط رسوائی گوشہ نشینی اور چھپ چھپا کے زندگی نہ گذارنی پڑتی یہ حضرت عمر کا عدل و انصاف ہے موسیقی